دست دعا برے مرفتِ حجتِ خدا حَتَا تُسْنَهُ اَرْزَكَعْتَ وَأَن مُتْمَتِهُ فِيهَا تَبِيلًا مِسْمَحِرْ بَيَانِ بِاسْمِ اللَّهِ بِحْمَانُ الرَّحِيمِ نَاوْ دِعَلِيًا مَزْحَرًا عَجَائِبُ تَجِدْ هُوَانًا لَكَ فِي النَّوَائِبُ كُلْهَمْ وَهَمْ سَيَنْ زَلِيلٍ بے بلایت کا یا علیو یا علیو یا علی ربے و فستجد دعا انا و اقبل و سنا انا و اجمع بینی و بین علیائنا بحق محمد و علی و فاتمتا والحسن والحسن صلوات اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہم یوم اداوتہم الہا قیام یوم الدین ربے صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و اجل فرج علی محمد جس بندے کے مذہب میں علی و عجبہ صلوات بنند آباد صلوات اللہ علیہم کوشش کریں جتنے حاضر ریٹھے ہیں کہ ایسی صلوات پڑھیں کہ مجلس کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے جس عزادہ جسم آدمی کا دل اپنے امام کے لئے جتنا تڑکتا ہے اتنی بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ و عجبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی ہوا رب الحسین والصلاة والسلام عن نبی اللذی ہوا جد الحسین وعلا علی اللذی ہوا ابو الحسین وعلا وعلا الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا صحاب الحسین وعلا انصار الحسین لذینا بزل مرجہ دون الحسین وعلا انت دائمتو انا عادا الحسین من الآن الى یوم الحسین اما بعد فقد فقد کان اللہ تبارکا وتعالی فی کتابه الوجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فان اللہ یعطی بشمس من المشرق فاطبہ من المغرب اجازت ہے آل محمد کا ذکر کیا جائے ابھی تو مجلس تھوڑی دیو شروعی ہے آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں گبرائے ہوئے لگ رہے ہیں ایک صدوات مل کے بلند آواز سے مارکون دیگا سب سے پہلے بار بار خداوندی میں یہ تصدق محمد وحیر بیت محمد دعا گزار ہوں کہ میرے اللہ میرے بھائیوں کی مہنے تحمی بار بارنے کا بھی فرم لیکن علی زیب صاحب سے دے کر وہ سارے حباب جو اس مجلس کے منتظمین ہیں مولا صاحب کی توفیقات میں اضافر فرمائے مجلس کا حاصل خدا سے کچھ مانگنا ہوتا ہے سارا دن بھی مسجد میں خدا کا سجدہ کر اور مغرب کے وقت سجدے سے سر اٹھا کے بغیر مانگے مسجد سے باہر نکل تو خدا بھی سوال کرتا ہے جب مجھے سوال کرنے کے قابل نہیں سمجھا مجھے جھوپا کیوں بیسے بھی میرے مالکوں کا فرمان ہے جو دوسرے مومن کے لیے آمین کہتا ہے اسے اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا پڑتے دوسری کی دعا پہ آمین کہے گا اللہ در جہاں اس نے قبول گا اس مجلس میں اگر کوئی بیمار ہے تو مالک صحیح کے کاملہ نتا فرمائے خصوصا دو دین دعائیں ذمہ ہیں مالک کو بھی قبول فرمائے اگر کسی کیاں اولاد نہیں ہیں تو کریمِ کرولا کے صدقے میں مالک اولادِ نبی نے اتا فرمائے جن کو عطا کی ہیں مالک ان کو صیغتِ اہلِ بیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے جو مدع زبان رکھتا ہے اور آمین کہنے پہ قادر ہے وہ واجب سمجھ کے آمین کہے ملاللہ زمانے کی مشکلیں ختم تب ہوگی جب میرے مالک کا ضرور ہوگا ملاللہ میرے مالک کے ضرور میں تعجید اتا فرمائے ایک ایسے صلوات پڑھیں کہ دعائے قبول ہو جائے سامینِ قرامیِ قدر محززینِ محفلِ حسین ابن علی سرمستانِ بادہ ولایتِ حیدر اکدار جتنے لمحات بھی حاضروں کو شش کرتا ہوں کہ آلِ محمد کے فضائل تیری جولی تک پہنچاؤں زیادہ داد کا تقاضی نہیں فکر میرے ساتھ رکھنا تھا کہ ایک سجدہ چوکٹ علی بھی عقیدت کا ہو جائے اللہ کی حجتوں میں چند بڑی حجتوں میں شمار ہوتا ہے نام حضرتِ ابراہیم لَقَبْ خَلِيلُ اللَّهِ یعنی اللہ کا دوست اللہ کی محبتوں کا مرکز میں نے حضرتِ ابراہیم سے پوچھا مجھے بتائیے تو صحیح ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی صف میں آپ اکیلے خلیل اللہ کے منصف تک کیسے پہنچے تو حضرتِ خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا بے کسرتِ صلاةِ علی محمد و آلِ محمد مجھے اتنا بڑا منصف فقط اس وجہ سے ملا نبیوں میں سے سب سے زیادہ محمد پہ درود میں نے بھیجا تو درود پڑھنے کی وجہ سے نبی بلند منصف تک فائز ہوتے ہیں اور مومن امام بارگاہ میں بیٹھ کے سستی کرتے ہیں کوشش کریں ملکے ایک دفعہ تو کوشش کر ہی سکتے ہیں آپ صاحب چلیت ماشاءاللہ حضرتِ اشجرتِ لمبیہ حضرتِ ابراہیم کھڑے ہیں نمرود کے دروار ایک منٹ کی تمہید اور پھر بات آسان ہے کرسی پہ بیٹھنے والا اپنے آپ کو ابراہیم کے خدا کے مقابلے میں خدا کہلوارا ہے سرکار ابراہیم نے فرمایا تو بندہ ہے بندیائی کی حد میں رہے رہوبیت تجھے زیب نہیں دیتی میں ابراہیم خلیل اللہ جانتا ہوں رات کی تاریکی میں تو بھی چھپ کے میرے خدا کا سجدہ کرتا ہے میرے خدا کے مقابلے میں نمرود کہنے لگا تو اپنے خدا کے اختیار بتا میں تجھے وہ کر کے نہ دکھاؤں تو میں اپنے دعوے سے پیچھے اٹھ جاؤں سرکار ابراہیم نے فرمایا ربی اللہ زیوہی و یمید میرا اللہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے نمرود کہتا ہے یہ کوئی مشکل بات ہے جنہوں نے آج میری قید سے ریاہ ہونا ہے میں پھر ان کو جیل کا حکم دے دیتا ہوں جنہوں نے جیل میں جانا ہے میں ان کی زندگی کا اعلان کر دیتا ہوں دیکھے براہیم جیسے تیرا خدا زندگی دیتا ہے جیسے میں پھر زندگی دیتا ہوں جیسے تیرا خدا موت دیتا ہے بیسے میں پھر موت دیتا ہوں اسی پینی سطر سے مجھے اندازہ ہو جانا ہے کہ کتنی دیر کے سانداز سے میں نے آل محمد کی نوکری پیش کرنی ہے جب باتوں پر سنسلہ لمبا ہوا مناظرے کی بحث قویل ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگے بڑے برمایا اب میں مناظرے سے اٹھ کے بعد دلیل کی کرنے لگا ہوں اگر تُو میرے مقابلہ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے اگر تیرا دعویٰ ہے کہ تُو میرے خدا کے مقابلے میں طاقتور ہے تو میرا اگلا دعویٰ سن آگر تُو جواب دے سکے میں تُجھے خدا ہوا لگانے تو تُجھے ماننا پڑے گا جو ابراہیم کا خدا ہے وہ پوری کائنات کا خدا ہے سرکورہ ابراہیم نے فرمایا فائن اللہ و یادی پہ شونس میں المشرب فاتح بہ آمن المغرب جو میرا خدا ہے وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے اگر تُو خدا ہے ذرا مغرب سے نکال اللہ ہو اکبر جس کا آت مجلس میں بلند ہو سکتا ہے آخری حلالی تک مل گئے اللہ ہو اکبر اگر تُو خدا ہے ذرا مغرب سے سورج واپس بلا اللہ کے نبی کا دعویٰ اس کے زبان اس کے دانتوں کے زندان میں بد ہو گئی یہ شکست کھا گیا نبی فاتح بن کے باہر نکلا کوئی نبی پچانوے سال کا بزرگ ابراہیم کے قدموں میں چلا ختموں کی میری تمہیر میں تیرے قریب آگے علی کے فضائل کا جملہ کہوں نبی پچانوے سال کا بندہ ابراہیم کے قدموں پر جلا آئے خلیلِ خدا بتا آپ کو بھی ہے کہ نہ مرود نہ کل خدا تھا نہ آج خدا ہے نہ رہتی دنیا تک یہ خدا بن سکتا ہے اگر وہ پاتل کے ذریعے سورج مغرب سے واپس بلا لیتا آپ اسے خلا مان لیتے ابراہیم نے فرمایا کیونکہ میں چانتا ہوں میرا دل مطمئن امامِ بلکب السلیم کی منزلت پر فائد ہے یہ اس کا باپ ہی قبر سے نکال آئے یہ سورج مغرب کی باتی سے نہیں بنا سکتا اس پچانوے سال کے بزرگ نے اپنے بیٹے کو گویٹا یاد رکھنا جو سورج مغرب سے بلائے وہ بندہ نہیں ہوتا وہ خدا ہوتا ہے جو سورج مغرب سے واپس بلائے وہ بندہ نہیں ہوتا وہ خدا ہوتا ہے اللہ کرے میرے سامنے بندہ وہ بیٹھا ہو جو آلِ محمد کی بلایت کو مان کے آل محمد کی بلایت میں ثابت قدم ہو کیونکہ اس دور کی سب سے پڑی دعا جائی ہے اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا جو سورج مغرب سے واپس ملائے وہ بندہ نہیں ہوتا وہ خدا ہوتا ہے وہ بندہ نہیں ہوتا وہ خدا ہوتا ہے تو آمد تجھے علی کے اخیار سمجھاؤ میں تجھے بتاؤں کہ اللہ نے علیؑ اپنے آبی طالب کے ہاتھ میں طاقت کتنی رکھی ہے علیؑ نے پوری زندگی میں ایک سو بیس مرتبہ سورج بھی واپس ملائے اپنے آپ کو خدا بھی نہیں کہلوایا اللہ ہو اکبر جاگرہ علیؑ اپنے ابی طالب کے ذکر میں اللہ ہو اکبر نعرہ بھول گئے ہو یا میں تھے تاقنی پہ پہنگی جاگرہ علیؑ ایک سو بیس مرتبہ سورج پلٹایا علیؑ اپنے ابی طالب نے اور اپنے آپ کو خدا نہیں کہلوایا لوگوں نے علیؑ کے سامنے علیؑ کو خدا کہا علیؑ نے کمبر کو بلایا کمبر لکڑیاں لیا جو میرے خدا کے مقابلے میں مجھے خدا کہیں میں انہیں زندہ چلا دوں گا تو جب علیؑ نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہلوایا اگر توشی ہے تو بھی علیؑ کو خدا نہ کہا کر علیؑ مظہرِ خدا ہے علیؑ نائبِ خدا ہے آؤ ایک لمحہ ایک اور سجد علیؑ کی چوکھٹ پہ کریں چلو کتاب اہلِ سنت کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری سے لے کر برادران اہلِ سنت کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مطاتکو مصاع قیامت کب ہوگی رسول نے فرمایا اس دن قیامت ہو جائے گی جس دن سورج مغرب سے تلو ہوگا اس دن قیامت ہو جائے گی جس دن سورج مغرب سے تلو ہوگا یعنی قیامت کی نشانی ہے جب سورج مغرب سے چھڑ جائے قیامت کا وقت ہوگا گلد نے حسنالکہ سنرہ مجلے سے جیندہ بیٹھا ہے حاضر بیٹھے تھی علیؑ ولیدی جتی زندگی جو سہ لیندہ بیٹھے بتا نہیں اللہ نے حیدر کے حد میں طاقت کتنی رکھی ہے علی نے ایک سو بیس مرتبہ سورج بھی پلتایا قیامت بھی نہیں آنے دی یہ ہے اختیار علی ابن ابی طالب کا علی کے اختیارات پر سمجھوتا نہ کیجئے گا علی کی ولایت پر سمجھوتا نہ کیجئے گا زندگی کے ہر معاملے میں سستی برداشت خدا کر لیتا ہے علی کے بارے میں سستی نہ رشول برداشت کرتا ہے نہ خدا برداشت کرتا ہے کتنی اہمیت اور طاقت ہے شریعت میں امام کے پاس یہ مجالس برپا کرنے کا مقصد ہمارے پاس صرف یہی ایک مقام ہے جہاں سے ہم نے اپنی وقالت بھی کرنی ہے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے معاشرے میں زندگی گزرنے کے حد آپ بھی سکھانے ہیں اب یہ بحث پرانی ہو گئی ہے کہ نماز آپ کھول کے پڑھنی ہے یا ہاتھ پاندھ کے پڑھنی ہے یہ بحث پرانی ہو گئی ہے کہ عزام دس منٹ پہلے والی چھیک ہے یا دس منٹ بعد والی چھیک ہے یہ بحث پرانی ہو گئی ہے کہ علی حاضر ناظر ہے یا نہیں اس زمانے کا سوال یہ ہے نماز اس کی قبول ہوگی جس کا امام ٹھیک ہوگا روزہ اس کا قبول ہوگا جس کا امام ٹھیک ہوگا دس منٹ اوپر نیچے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کو تم مانتا ہے وہ طاقت پڑھ ہونا چاہیے تیرے عمل میں کوئی کمی ہو وہ اپنے اختیار سے پوری کر دے اگر آل محمد پہ اعتقاد مضبوط ہو تو زمانی کی پریشانیاں تنگ نہیں کرتی صبح شام لوگ آکے ملتے ہیں جملانہ صاحب ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے رزق کی کمی ہے اولاد نہیں ملتی زمانہ پریشانی کرتا ہے پھر ہم نے علی کو کیوں مانا اگر پریشانیاں ہمارے گھر کرستہ ہی دیکھ لیں علی آسانی کے لیے مانا ہی نہیں جاتا میرے مالکوں کی حدیث ہے اگر چالیس دن میں مومن کے دل پہ کوئی مسئیبت نازل نہ ہو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اللہ نے تجھے آزمانے کے قابل ہی نہیں سمجھا جتنا ایمان راسخ ہوتا جائے گا پریشانیاں بڑھتی جائیں گے پریشانیاں رسول کے زمانے میں کم تھے رسول نے اتنی لمبی تبلیغ کر کے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ اتنا عرصہ انتظار کیوں گے رسول تو کائنات کا مالک تھا اور علی کے اعلان پر نے کہا اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت پہنچا لوگوں سے خدا بچائے ولایت مشکل عامر ہے اس میں ثابت قدمی کے لئے بندے کو قربانی دینا پڑتی ہے علی محشر میں آسانیہ پیدا کرے گا علی قبر میں آسانیہ پیدا کرے گا پتہ جلے گا میدانِ قیامت میں مجلس کرنے کا فائدہ کیا ہے عزاداری کرنے کا فائدہ کیا ہے شبیر پہ رونے کا عجر کیا ہے جو حسین کا ماتمی بیٹھا ہے اس سے مخاطب ہوں گا ہے اللہ کی پوری کائنات کے سارے امام اپنی اپنی جگہ ہوں گے ان کے ماننے والے امام کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اللہ کی کائنات میں اکیلا حسین ہے جو اپنے عزادار ڈھونڈ رہا ہوں گا چلو شاہ کا بات کمی کی ایک حدیث میں نے ساونیا کہ میں سناتا چلو دعا فرمائیے گا سارے عزاداروں کو حسین جمع کر لے گا میدان محشر میں درمیان میں سرکار حسین ابنی علی کھڑے ہو جائیں گے ادھر حسین کا رونے والا ادھر حسین کا ماتمدار ادھر حسین کا جنود سلانے والا حسین کے سارے عاشق حسین کے گرد کھڑے ہوں گے یہ جنت کے آٹھ دروازے کھل جائیں گے جنت کے دروازوں سے آباد آگئے حسین کا عاشق جلدیہ میں جنت تری مستاق ہوں حسین کا عاشق جلدیہ میں جنت تری مستاق مجھے نہیں پتا مجلس اعظام کون کس عقیدے سے بیٹھائے میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا اور تیرا میرا ساتھ مل جائے تو تاہید کر دینا ورنہ تُجھے تیرا عقیدہ مبارک مجھے میرا عقیدہ مبارک پھر اللہ جنت کے دور رزوان پھیجے گا وہ آکے مادمی کی کلائی پکر کے کہیں گے میاں جلدی کر اللہ کی جنت تری مستاق ہے حسین کا عاشق اس کا ہاتھ چھٹک کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ میری جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی ہے کوئی جاگرائے تو علی کے نام کا سلام کرے میری جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں حسین نے کربلا میں فرقے ختم کر دیئے کربلا کے بعد سے کوئی فرقہ نہیں ہے اب صرف دو نظریہ ہیں جو 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 حسینی نہیں وہ یزیدی ہے کیسے زمانے میں آگئے کل اسلام آباد میں ایک جلوس نکلا ہے جس میں یزید زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے ہیں کیسے زمانے تک پہنچا دیا تونہ دین مصطفیٰ کو سختی ہے لفظ کہا جائے تو پرچہ ہو جاتا ہے ہی فی آر ہو جاتی ہے ہمیں زندگی عزیز نہیں علی بہت عزیز ہے اللہ 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 کتنوں کو گرفتار کر لوگے کتنوں کو بینوں نے ملک بھیج لوگے جب تک شیعت کی سانس میں سانس باقی ہے ہم اپنے عقائل کو سمجھوتا نہیں کریں گے اگر تونہ یزید کو اپنانا ہے ضرور اپنا مگر پہلے شیعت کے ممبر سے اس کا کردار سنگے جا محمد کا حلال قیامت تک حلال ہے جس کو محمد نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے جسے اپنی بیٹی کی عزت کا اندازہ نہیں جو پھوپی کے رشتے کو جائز سمجھتا ہے جو دین میں تحریف کرتا ہے تو اسے زندہ بعد کہے ہم دجھے روکیں گے نہیں مگر ہماری نسلیں جزید کا کردار بچوں کو سمجھا کے جائیں گے کیا چاہتا ہے تو کہ پاکستان میں پھر سے وہی ماحول بن جائے جو اسی کی دہائی میں بنا تھا ہم کوئی لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں میرا تو مذہبی لاشیں اٹھانے کا قائل ہے میرا مذہب تیرہ سو سال سے مظلوم ہے اور قیامت کی صبح تک مظلوم رہے گا نہ میرے مذہب نے پہلے سمجھوتا کیا تھا نہ میرے مذہب نے اب سمجھوتا کرنا ہے تو اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہے ضرور کر ہم تیرے مقدسات کا احترام کرتے ہیں مگر چاہتو ہمارے عقیدے کے خلاف جائے گا ہم زبان کھولیں گے آہ اگر کوئی برادرانی اہل سنت میری مجلس میں تشریف فرمائے ہمیں کبھی کسی شخصیت سے کوئی گلہ شکوہ نہیں رہا ہم فقط کردار کے خلاف بولتے ہیں تو نے پہلے جنگ جمل میں اسی معاملے کو اٹھایا تو نے جنگ نہروان میں اسی معاملے کو اٹھایا اب تو کربلا کو جنگ کا موضوع بنانے لگا ہے حسین کو ازادیات کے لیے جنگ لڑنے گئے تھے حسین نجات کا دروازہ ہے جس پہ حسین دروازہ بند کر لے خدا بھی نہیں کھولتا حسین نے جتنا عرصہ اس زمین پہ گزارا ہے حسین کی زندگی کا ہر دن دن کا ہر لمحہ نجات ہے امت کے لیے چلو آؤ دس محرم کی رات ہے حسین کی کربلا ہے حسین کے سامنے کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں دعا فرمائیے گا بسم اللہ بسم اللہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے خیمے کے بارے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہر کا خیمہ ہے اگر ہر علیہ السلام توبہ نہ کرتے تو شاید یزید سے بڑے مجرم ہوتے ہیں میں ذمہ داری سے گفتگو کرنے کہا دی ہوں دس ہزار شپاہیوں کا شپاہ سالار تھا اور سرکار نکلے مکہ سے سرکار نے کہا انہی اریدو انہیل ہند میں ہندوستان جا رہا ہوں میں جنگ چاہتا ہی نہیں یہ باگ پٹڑ کے مجبور کر کے ظاہراً حجت کو اس مقام پہ لے آیا جس کربلا سے لوگ تین کو نہیں گزرتے تھے اسے کیا خبر تھی میں حسین کو لے جا رہا ہوں یا حسین مجھے لے کے جا رہا ہے ایسی سرات مستقیم ہے حسین علیہ السلام کی ذات آؤ ایک لمحے کے لئے میرے ساتھ رہیے گا اور کے خیمے کا پردہ ہٹا اور باہر آئے رات کا منظر شبہ آشور صبح کو جنگ ہونی ہے حسین کہ اس اور کا پورا وجود لرز رہا ہے چہرے پر پریشانی کے آثار دو سپائی ہر وقت سپائے سالار کے ساتھ ہوتے تھے انہوں نے کہا اور کوفہ میں مائیں اپنے بچوں کو شجاعت کا درس دیتی ہیں تیری شجاعت سنا کر صبح جنگ ہونی ہے وہاں بتا رہے ہم نو لاکھ ہیں جب سپائے سالار کی یہ حالت ہے جنگ کیسے لڑنی ہے اللہ کرے یہی ایک جملہ میرے سامین تک پہنچ جائے میرے آنے کا حق آدھا ہو جائے سرکار اور نے فرمایا اس وقت جہاں میرے قدم ہے یہی سرات مستقیم ہے اگر قدم حسین کی جانب اٹھ جائے تو جنت ہے حسین کے دروازے سے متوصل ہونا صحیح حسین تجھے سمجھائے گا کہ باطل کے سامنے آنکھیں کیسے رکھنی ہیں مجھے کوئی سمجھائے کوئی بندہ کہ ایک سو آٹھ سال کے جون پر جہاد کیسے واجب ہے یہ اتنے افراد بارکہ حسینی میں تشریف فرمائے مجھے سمجھائے کون سی شریعت میں چھ مہینے کے بچے پر جہاد واجب ہے رسول کی شریعت کہتی ہے بندہ شیخ ہو جائے بندہ بزرگ ہو جائے تو اس پر جنگ واجب نہیں مسلمان لڑنے والے سو ہوں اگر کافروں کی تعداد ہزار سے بڑھ جائے تو جہاد ساکت ہے اگر بیس لڑنے والے ہوں تو وہ دو سو کافر کے مقابلے میں لڑیں اگر کافروں کی تعداد دو سو سے زیادہ ہو جائے تو جنگ واجب نہیں ہے جہاد ساکت ہے اپنا قدم پیچھے ہٹا لو اگر اب تم جنگ کرو گے کیونکہ جنگ کا نصاب نہیں بنتا لہذا جنگ نہیں یہ خونگوشی ہے اے کسی بندے کے زبان میں اتنی طاقت تو حسین کے جہاد پر انگلی اٹھائے کہ حسین نے بہت پر سے نو لاکھ کیسے ٹکرائے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین تیری طرح محتاج شریعت ہے جو قدم حسین اٹھائے شریعت سانس لیتی ہے حسین کے قدم قدم پر شریعت کو حیات ملتی ہے حسین نے تو معاملہ یہ آسان کر دیا ہے کہ مظلوم کی حمایت جاری رکھو تمہارا شمار ناصرین کے ساتھ ہوگا یہ حسین کا دربار لگا ہوا ہے مجلس عذاب پر پا کرنے کا مقصد صرف وقت گزار کے گھر جانا نہیں ہوتا اے کوئی کائنات میں ایسا کریم جو اعلان کرے کہ جتنے لمحات تم میرے ڈیرے پر بیٹھو میں تمہاری زندگی سے نہیں کٹوں گا یہ اعلان فقط حسین بنی علی کا ہے حسین کے انعامات تو دیکھئے حسین نے کتنا کرم کیا ہے اپنے چہنے والوں پر ایک آسو کے بدلے جنت عطا کرنے والا حسین اس نے آسو بھی معاف کر دیا تجھے نہیں آتا آسو تو رونے کی شکل بنا جنت واجب صرف حسین کی جانب قدم تو بڑا حسین نے تو معاملہ آسان کر دیا ہے مشکل زمانہ تھا لوگ ہندوستان سے جاتے تھے ایک بچے کا جگر دے کے اگر بیٹا نہیں ہوتا تھا تو بیٹی کا ہاتھ کٹوا کے انہوں نے ملحہ خرید لیے کشتی کی کشتی جب حسین کے زوار جا رہے ہیں ملحہ کشتی سے اتر جاتا تھا لوگ ڈوب جاتے تھے زواری کرنے سے پہلے کیا وہ اتنا آسان دور تھا جتنا آپ سب سے آسان دور اب ہے شیعت پہ ہے کوئی تم میں سے جو بیٹے کی قربانی دے کے کربلا کی زیارت پہ جا اپنا عقیدہ مضبوط کرتا کہ حسین تمہیں آزمائے سادے کے آل محمد کے دیرے کربلا میں لگے لوگوں نے مولا ہم بڑی مشکل سے آتے ہیں ہندوستان میں اپنے بچے قربان کر کے بیٹیاں قربان کر کے ہم کربلا کی زیارت کو آتے ہیں وہ کشتیاں خرید لیتے ہیں وہ ملحہ خرید لیتے ہیں ہم کربلا آنے سے پہلے گھرگ فلما ہو جاتے ہیں ہم پانی میں ڈوب کر کے مر جاتے ہیں سرکار سادے کے آل محمد پہ چلا لے خدا آیا سرکار نے فرمایا اب یہ جملہ کہا ہے اب نہ کہنا کشتی پانی میں نہیں ڈوبنی جنت میں ڈوب جاتی ہے تو آ تو سہی حسین کے دروازے پہ تو اپنے گھر سے قدم باہر ہی نہ رکھے تو حسین کو پکارے ہی نہیں اور میرے مذہب کی امامت قبر میں نہیں سوتی میں ختم کرنے لگوں اپنا بیان میرے مذہب کی امامت قبر میں نہیں سوتی علی آج بھی اتنا طاقتور ہے جتنا زندگی میں طاقتور تھا زیادہ سے زیادہ حجتِ خدا چالیس دن اپنی قبر میں سوتی ہے پھر آرش پہ اپنے زواروں کے سلام کا جواب دیتی ہے چلو ایک واقعہ مزید اور میں سلام کر جاؤں آپ کا قیس بن مرہ ایک عربی بادشاہ کا بیٹا تھا اس نے اپنے خاندان کی تاریخ پڑھی میرا فلان بزرگ بہت شجاہ تھا لوگوں نے بتایا بدر میں علی کی آتھ ہمارا گیا فلان بزرگ اہد میں علی کی تلوار سے مارا گیا فلان بزرگ سفین میں علی کی آتھ ہمارا گیا عربی خون تا جوش آ گیا میں لوں گا علی سے ہی صاف لوگوں نے کہا کچھ آئی آ کر وہ اصداللہ ہے وہ بدانِ خدا ہے اس کے ہاتھ میں جو اصلاح ہے وہ آسمان سے نازل ہوا ہے اس کی تلوار ٹوٹتی نہیں ہے وہ تو غیب بھی جانتی ہے وہ دس بیس سرکاٹ کے پانچ ساتھ چھوڑ بھی دیتی ہے تو علی سے نہیں ٹکرا سکتا ہے سبھی علی کی زندگی ختم ہو گئی علی کی سرحولان کو کوفہ میں شہید ہو گئی بارکہ ایک فلان میں چلے گا اس نے کہا کہاں علی کی قبر ہے میں علی کی قبر سے حساب لوں گا میں نے پیس پچیس منٹر سے داد کا تقاضی کیا میں نے کوشش کیے کہ داری خدمت کر کے چلا جاؤں اس جملے پر داد کا تقاضی فقط اس وجہ سے کرنے لگا ہوں دیکھے تیری زبان علی اور ملی اللہ کا اقرار میں میرے ساتھ شامل ہو جائے اس نے دو ہزار سپاہی لیے اس نے نجف علی کی قبر پر حملہ کر دیا دو ہزار سپاہی بار مان گئے یہ اکیلا قبر علی پر آیا اس وقت علی کی ذری نہیں بنی ہوئی تھی علی کی خالی قبر تھی اس نے اپنی تلوار علم کی اٹھا علی اپنے ابھی طالب اپنی قبر مجھ سے بچا علی خود تو باہر نہیں آئے علی نے ظلف کار بنا کر اپنی دو اولیاں باہر نکالی اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا اس نے کہا پھر سفارتی آدم ہوتے ہیں آپ نے ہمارا بندہ مار دیا علی کے دروازے کا خادم کہتا ہے ہم نے نہیں مارا اس کے دونوں اسے دولو اگر دونوں برابر ہوں تو پھر علی نے مارا زندہ ہے تو بول علی کا نام علی جیسے زندگی میں طاقتور ویسے اپنی موت کے وقت طاقتور ویسے اپنی موت کے بعد طاقتور اور حسینیت سے کوئی بڑا منصب اللہ نے خلق نہیں کیا میں مجلس پڑھنے آ جاؤں کوئی اور زاکر مجلس پڑھنے آئے گا کوشش ہوگی اچھا پڑھیں پھر لوگ بلائیں گے ہر بندہ ترقی کا خواہش مند ہے حسینیت سے بڑا منصب اللہ نے خلق ہی کوئی نہیں کیا حسین نے آلیہ کی چادر دی ہے تیری شفاہت کے لئے تو دیکھ ستا ہی تیری شفاہت میں حسین نے قیمت کتنی ادا کی ہے وہ کون سا مہینہ ہے جس مہینے میں حسین کے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھا میاکہ محرم سے جو سنسلہ اعظا شروع ہوتا ہے وزل آج کے مہینے تک جاری رہتا ہے تو صرف اس گھر کے جنازوں پہ گور کر آج بھی ایک امام کا جنازہ اٹھے جاؤ پچھلے سال اسی تاریخ کو کربلا کے باہر مجلس ہوئی تھی ایک عراقی مجتحد نے مجلس پڑھی تھی اور لوگوں کے سامنے کہا تا پرسہ دیا کرو سجاد کو لوگوں نے کہا جب بھی مجلس سجاد کے نام کی ہوتی ہے ہم آنسوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو عراقی تیری ہائے نکل جائے گی اگر تجھے جملہ سمجھ آ گیا تو عراقی عالم دین نے کہا یہ وہ غریب امام ہے جس کے جسم کا خون زخموں سے کام نکلا ہے آنکھوں سے زیادہ نکلا ہے اللہ اکبر صرف جنازوں پہ گور کر تجھے سمجھ لگ جائے گی علی نے کتنی قیمت ادا کی ہے تیری شفاعت کے لئے اٹھارہ سال کے بیٹے کا جگر دیا حسین نے تیری شفاعت کے لئے تیرہ سال کے شہزادے کی مہدی قربان کی ہے حسین نے تیری شفاعت کے لئے چلو ایک جملہ یہیں رکھے میں غربت کا کہہ کہیں میں سلام کر کے چلا جاؤں اللہ اکبر ملک میرے بھائیوں کی محنت قبول فرمائے جنب سیدہ کو ان سے راضی فرمائے منت کرنے لگا ہوں تجھے حسین کا ذکر میں رونا نہ آئے نہ رویا کر مگر حسین کی غربت پہ اعتراض نہ کیا کر تازہ تازہ محرم گزرائے حسین مظلوم کا عالیہ کا محرم شروع ہو گیا حسین کا محرم ختم ہو گیا عالیہ کا محرم شروع ہو گیا حسین کا محرم کبھی ختم نہیں ہوا یہ حسین کا چھوٹا محرم ہے حسین نیزے سے دیکھ رہا ہے زینب پہ غیر چادر کے سفر کر رہی ہے اللہ مان اللہ مان جو رونے آیا ہے حسین مظلوم کیا حسین نے کربلا میں بڑی قربانیاں دیں پھر کبھی تری بارگاہ میں آیا تو سمجھاؤں گا کہ حسین کا یہ جہاد شریعت کی نگاہ سے کیسے جائز ہے اللہ اکبر عرب کے بادشاہوں کی عادت تھی کہ اگر ایک گھر شادی کر دے اپنے گھر کسی بچے کی تو مخالف فریق جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیتا تھا حسین نے شبعہ شور اعلان کیا آیا کرو میرے گھر میں شادی ہے حجت تمام کی حسین ابن علی نے جس بندے کو شہداد ایک حسین کی شادی پہ اتراز ہے میرے ساتھ کربلا چلے دس محرم کی رات ہوتی ہے بنی اصد کی عورتوں کا لاکھوں پہ حجوم کے مشتمل ایک کاروان چلتا ہے جتنی مستوریں اس جلوس میں ہوتی ہیں کسی مستور کے سر پہ چادر نہیں ہوتی کسی مستور کے پاؤں میں نالائن نہیں ہوتی ان کے دونوں ہاتھ مصروف ہوتے ہیں ایک ہاتھ پہ مہنی کا تھال ہوتا ہے جو خوشک مہنی ہوگی دوسرے ہاتھ میں پانی کا برطن ہوتا ہے یہ سارا جلوس چلتا چلتا اس خیمے کے دروازے پہ آتا ہے جس خیمے کے دروازے پہ لیکن ہے ہاں زہی خیمہ تو زینبیہ یہ زینبیہ آلیہ کا خیمہ ہے بتانی کون ہے جو مادمی حسین کا بن جائے میں تو جملہ کہہ کے سلام کر کے جانے لگا ہوں یہ عربی خاتون عرب کی اپنی زبان میں کہتے ہیں قومی ستان المظلومہ اور ٹھکر بلا کی غریب سیزادی دس محرم کی رات تیرے پاس مہنی تو تھی تیرے پاس پانی نہ تھا آج ہم مہنی بھی لے آئے ہم پانی بھی لے آئے تڑپتی ہے زینبیہ آلیہ رو کے کہتے ہیں تمہاری مہربانی تم مہنی تو لے آئے میں وہ ہاتھ کہا سے لے آؤں جس میں مہنی لگا لی اور میرا قاسم کربلا کی ریت میں شامل ہو گیا میرے قاسم میں مشرق کے دھوڑے مغرب مغرب کے دھوڑے مشرق چلو ایک جملے کی اجازت دیٹھو خود حسین نے نکاح پڑا ہے نکاح کے دو گواہ بڑے گواہ کا نام عباس بن علی چھوٹے گواہ کا نام عبداللہ بن جان زینبیہ آلیہ کا بڑا بیٹا جتنی دیر شپیر نکاح پڑھاتے رہے عباس کی ایک آگ سے چار چار آنسوں نکلتے رہے شپیر نے نکاح ختم کیا عباس کے زمدہ حسین نے ہاتھ باندے عباس میرے گھر میں خوشی کا موقع ہے تو رو کا کیوں ہے رو کے عباس کہتے ہیں ہائے اکبر کا بابا کائنات میں اور دھی ایسا کوئی دولہ ہے جو شادی کے ایک گھنڈے بعد میدان سے جنہا پڑ جائے اور جس کا لکھا پڑ رہا ہے اس کے جسم کے بہتر دکھرے